کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں ایک ایسا بھی گانو ہے جہاں رات کو دو بجے ہی سورج اگ جاتا ہے کیا آپ یقین کریں گے ایک ایسا گانو جہاں آدھی رات کو ہی صبح ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ گانو کہاں موجود ہے آخر کیوں اس گانو میں رات کو ہی دن ہو جاتا ہے اور ایسا اجالہ پھیل جاتا ہے جیسے صبح ہو بتائیں گے اور بھی بہت کچھ بنے رہیے ویڈیو کے انت تک دوستو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کی صبح سورج اگنے کے بعد ہی ہوتی ہے اور سورج اگنے کا بھی ایک سمیہ ہوتا ہے یعنی کی ہمارے یہاں بھارت میں پانچ سے چھ کے بیچ میں سورج اگنا شروع ہو جاتا ہے اور شام کو چھ سے سات بجے کے بیچ میں سورج ڈھل جاتا ہے حالانکہ ویدیشوں میں کئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر تھوڑی جلدی صبح ہو جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ بھارت میں بھی آدھی رات کو ہی ایک جگہ پر سورج اگ جاتا ہے بھارت کا ایک ایسا گانو جہاں رات کو دو بجے اجالہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج باہر نکل آتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اروناچل پردیش کی دوستوں اروناچل پردیش کی ڈونگ ویلی میں ستھت ایک گانو میں سورج کی پہلی کرن سبح دو بجے ہی پڑھنے لگتی ہے اس کے بعد تین سے چار کے بیچ میں تو ایسا اجالہ ہو جاتا ہے جیسے سبح کے آٹھ یا نو بجہ ہو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ نئے سال میں اپنے جیون کو ارجہ سے بھرنے کے ادیش سے کئی پریٹک یہاں آتے ہیں ہمارے یہاں جب دوپہر کے چار بجتے ہیں تب اس گانو کے لوگ ڈینر کی تیاری کرنے لگتے ہیں کیونکہ یہاں چار بجے اندھیرہ ہونے لگتا ہے سبح تین بجے تو یہاں سورج کی لالیمہ دکھائی دینے لگتی ہے جس سے سبح یہاں جلدی ہو جاتی ہے جب پورا دیش گہری نیند میں ہوتا ہے تب یہاں کے لوگ بستر چھوڑ چھاڑ کر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں یہاں جانے کا سب سے اچھا سمیں اپریل سے اکٹوبر کے بیچ ہوتا ہے ڈونگ گانو یعنی ویدانگ ویلی میں دن لگ بھگ بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے شام کے چار بجے جب ہم چائے بنانے کی تیاری میں ہوتے ہیں تب یہاں کے لوگ کھانا کھا کر سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یہ گانو ایک ہزار دو سو چالیس میٹر اونچائی پر بسا ہے لوہت اور ستی یہاں کی دو مکھے ندیاں ہیں جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس گانو میں کل پیتیس لوگ رہتے ہیں سن انیس سو نینانبے سے پہلے تک لوگ یہی مانتے تھے کہ سورج کی پہلی کرن انڈمان کے کچھل آئیلینڈ پر پڑتی ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ جگہ ارونچال پردیش کا ڈونگ گانو ہے اس کھلاسے کے بعد یہاں پریٹکوں کی سنخیہ کافی بڑھ گئی ہے ڈونگ ویلی میں ستھت اس گانو میں ہوتل یا سٹے کی بھی سوویدھا نہیں ہے یہ کافی پچھڑا ہوا گانو ہے جہاں پر آج بھی آدیواسی جنجاتیاں نیواز کرتی ہیں رات کو دو بجے ہی سورج اگانے کی پرکریہ یہاں شروع ہو جاتی ہے اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں پوری طرح سے اجالہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ صبح جلدی ہوتی ہے اسی لیے رات بھی شام کو جلدی ہونے لگتی ہے اور چار پانچ بجے کے آس پاس اندھیرہ ہو جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے ڈونگ بھارت کے سب سے زیادہ پوروی جگہ پر موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ پورو میں ستھت ہونے کی وجہ سے یہاں سورج کی کرن سب سے پہلے پڑتی ہے اس جگہ پر جانے کے لیے آپ کو ٹریکنگ کرنا ہوگی اور اس اونچی پہاڑی پر آپ رات بھر رکھ کر بھارت میں پڑنے والی صبح کی سب سے پہلی کرن کو دیکھ سکتے ہیں